اردو گرامر اردو گرامر غزل یا نظم کے اندر میں ایسی غزل یا نظم کہنا یا لکھنا جس کا قافیہ ردیف اور بہر سب وہی ہو صرف شعر کا مضمون یا مطلب مختلف ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں تین باتیں اہم ہیں اور وہ ہے قافیہ ردیف اور بہر ان تمام چیزوں پر اگر ایک شعر کسی دوسری شاعر کی طرح کہا جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی زمین میں یہ شعر کہا گیا ہے مثلا آپ دیکھیں غالب کی ایک غزل ہے دائم پڑا ہوا تیری در پر نہیں ہوں دائم پڑا ہوا تیری در پر نہیں ہوں خاک ایسی زندگی پر کہ پتر نہیں ہوں اس کے قافیہ ردیف اور بہر کو مدنظر رکھتے ہوئے غزل کہنا یا لکھنا ایسی انداز میں کہ اس سے ملتی جلتی غزل کو غالب کی زمین کہتے ہیں تو اگر اسی انداز میں کوئی اور شاعر وہ غزل کہے کہ اس غزل کے قافیہ ردیف اور بہر کو استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے غالب کی زمین پر یہ غزل کہی ہے تو امید ہے کہ آج کے عنوان کی حوالے سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجئے اللہ حافظ